موضوع ناظرین و سامین اشرف آصف جلالی صاحب کے جو باطل داوے ہیں جن کی وجہ سے ہمارا ان سے اختلاف ہے ان میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان نے سیدے کائنات کے لیے کہا کہ جب وہ باغ فدق مانگ رہی تھی تو وہ خطاب پر تھی بعد ازاں کہا کہ وہ غلطی پر تھی پھر اپنے اس جرم کو حضور علیہ گلڑوی کے سر تھوپنے کی کوشش کی تو جب انہیں کہا گیا کہ حضور علیہ گلڑوی نے اپنی کسی کتاب میں ایسا نہیں لکھا اور پھر ایک قانون دیا کہ اِنَّ الْاِمْقَانَ اِذَا قَانَ مُتَالِقَمْ بِالْمَازِي اسْتَلْزِمُ الْوُقُو ایک ایسا قانون بیان کیا کہ اگر اس قانون کو درست مان لیا جائے استغفراللہ محاضر اللہ اس سے تمام صحابہ اور آل بیعت اور بڑی بڑی مقتدر ہستیوں کی تکفیر تک لازم آتی ہے اور طرفہ تماشا تو یہ ہے کہ گزشتہ دنوں اسی معاملے پر جلالی صاحب کے متعلقین اور مفتی چمن زمان نجم القادری کے درمیان تحریری مناظرہ ہوا تو اس میں انہوں نے اسی ان کے باطل دعوے کو جب ہائلائٹ کیا تو اس کا جواب دیتے ہوئے جلالی صاحب کے جو وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ جناب اس میں کوئی بیعدبی اور گستاخی نہیں ہیں یہاں تک اپنے استاد کے دفاع میں کہہ دیا کہ امر خارجی کے اعتبار سے نامناسب امر کا ذات رسالت سے صادر ہونا حکمت کے پیش نظر درست ہے اس چیز پر جب ان کا تحاقب کیا گیا تو پھر بعد ازاں اس شخص نے کہا کہ بھئی میں اپنے یہ الفاظ میرے کال ادم سمجھے جائے میری گفتگو ساری کال ادم سمجھی جائے اور بعد ازاں جب علماء نے مزید تحاقب کیا تو پھر اس نے رجوع کی اور نامکمل اور مبم توبہ کی